السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں وہ ہے ناشتہ بہت ہی مزے کا جب آپ لوگ یہ ناشتہ بنا کے کریں گے تو آپ بزار سے بریڈ فری کے لانا بند کر دیں گے کیونکہ اس ناشتے کے ہوتے ہوئے آپ کے گھر میں بریڈ بلکل نہیں آسکتی چلیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کون کونسی چیزیں چاہیے یہاں پہ میں نے لے لی ہیں دو کیلے دو انڈے اور تھوڑے سے اورس اورس میں یہ والے لیتی ہوں آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ چاہیے جو ان سے والے مرضی اورس اس میں شامل کر سکتے ہیں اور یہ بیج ان کو میں نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور بیج کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اگر کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز آپ جا کے میری ویڈیو میں دیکھے گئے اور سیٹس کے میں نے بہت زیادہ فائدہ بتا رہو ہیں تو چلیں ہم جلدی سے ہم لوگ اپنی ریسپی تیار کرنا شروع کرتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں بنانا اس طرح سے ہم لوگ میں اشکر لیں گے بلکل بھی مشکل نہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے جو ہمارے جو کیلہ ہے وہ صحت کے لئے کتنا اچھا ہے اس میں بہت زیادہ فائبر ہے کیلشیم ہے اور یہ بہت ہمارے اس سے بعد بہت ہیلڈی اور چمکدار ہو جاتے ہیں اور ہماری سکین کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ اس طرح سے ان کو ہم نے میش کر دیا ہے انڈے تو آپ کو پتا ہے ہم ویسے بھی ناشتے میں استعمال کرتے ہیں اور ان میں کتنا پروٹین پایا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ آپ کا بہت ہیلڈی ناشتہ بن جائے گا اور جب آپ ایک دفعہ اس کو بنا کے کریں گے تو پھر آپ ڈیلی یہی ناشتہ کیا کریں گے چلیں یہ اس کو اس طرح میش کر دیا اب ہم ان میں انڈے شامل کریں گے اس کو اس میں ڈال لیتے ہیں چلیں جب ہم ان میں دو انڈے شامل کر لیتے ہیں اچھا اب جو بیج ہیں چاہے تو آپ ابھی اس میں ڈالیں چاہے بعد میں ڈال لیتے ہیں میں بعد میں ڈالوں اچھا ٹھوڑے س میں ڈال لے گے اچھے سے مکس کل دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے اتران سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک پین میں تھوڑا سوئل ڈال کے تو اس کو ہم، یہ دیکھیں پہنگ میں اتنا سوائل لے کے چاروں سائڈوں پہ ہم اس کو پھلا لیں گے اور جو ہمارا مکچر ہے ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اور ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو دو دو منٹ کے لیے دونوں سائڈوں چپکانا ہے اور ہمارا جو بریڈ اوملیٹ کہہ لیں اور چلیں اس کو اس طرح کر دیں گے اور ہمارا جو بریڈ اوملیٹ کے لیے دیکھیں ایک سائڈ ہم نے پکا لیا یہ دو منٹ کے لیے اس طرح براؤن ہو گئی اور اب دوسری سائڈ پکا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بریڈ کی طرح سے کیسے سلائس بن جائیں گے اگر آپ کو تھوڑا تا لگے کہ ابھی بھی ہمارا یہ کچھا ہے تو پھر ہم اس کو دوسری سائڈ پر پلٹ لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم پھر اس کو ادھر سے پکا لیں گے اور ویسے یہ ہمارا جو بریڈ ریڈی ہے چلیں جی یہ دیکھیں ہمارا اوملیٹ کے لیں اس کو بریڈ کے لیں ریڈی ہو چکا ہے اس کو بریڈ کی طرح پٹ کر لیں گے آپ اس کے سلائس پنا سکتے ہیں اب جو میرے بیچ ہیں وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گا آپ چاہیں تو آپ اس کو مکچر کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ کی مرضی ہے چلیں یہ دیکھیں میرا بہت مزدار اور ہیلڈی قسم کا ناشتہ تیار ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگ نے مجھے فیڈبیک دینا مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ آپ کس طرح کا بھنا ہے اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور میری اس ریسپی کو لائک کر دیجئے گا شکریہ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ